بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ یہ بننے والے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایک مکسی یا گرائنڈر میں ہم نے جو ہے پیاز اس کو ہم نے گرائنڈ کر لینا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہری مرچیں اور ٹومیٹو جو ہیں ان کو بھی گرائنڈ کر کے ان کی وہ پیوری سی بنا لینی ہے تو بس ان کو گرائنڈ کرنے کے بعد ہم نے ایسا کرنا ہے کہ ایک کڑا ہی لینی ہے اس میں آئل لینا ہے آئل تھوڑا سا گرم ہو تو بس اس میں یہ پیاز کا جو گرائنڈ کیاوا جو مسالہ یا پیسٹ ہے جو بھی آپ کہہ لیں وہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اس کو بلکل ہلکا سا گولڈن یا بادامی آپ کہہ سکتے ہیں ہونے تک اس کو ہم نے پکانا ہے اور تاکہ یہ آئل جو ہے وہ نظر آنے لگے اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم نے لیسن اور ادرک کا پیسٹ جو ہے وہ میں نے پہلے سے بنا کے رکھا ہوا تھا تاکہ جو چنے جو ہے ان کا بادی پن جو ہے وہ جو ہے ختم ہو جائے یا وہ نقصان نہ دے سکے اور ویسے اس کا من جو پانی ہے وہ بھی میں نے نکال کے ڈسکارڈ کر دیا تھا اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لیسن اور ادرک جو ہے وہ ہم نے ڈال لیا ہے تھوڑا سا یہ لائٹ ریش سا براؤن ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم نے اس میں ٹومیٹو پیوری شامل کرنی ہے اچھا یہ بہت ایزی ریسپی ہے ویورز اب ضرور ٹرائ آؤٹ کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائی گا کہ کیسے بنے ہیں یہ چنے یہاں ہم نے ٹومیٹو پیوری اس میں شامل کر لی ہے اور بس اس کو بھی ہم نے بھوننا ہے تب تک جب تک کہ آئل نہ نظر آ جائے اچھا چنوں کی فائنل جو لک ہے وہ میں ریکارڈ کرنا بھول گئی تھی تو تھم نیل پہ میں پکچر لگا لوں گی وہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اچھا سپائسز جو ہیں وہ کچھ یہ ہیں کری پاوڈر ہے سرخ میرچ ہے ڈڑا میرچ ہے حلدی ہے اور دو کیوبز جو ہیں چکن کنور کیوبز وہ ڈال لیے ہیں بس ان کو اچھی طرح سے سپائسز کو بھون لینا ہے اس مسالے کے ساتھ تاکہ آئل نظر آ جائے اور بس جیسے ہی آئل نظر آئے تو اس کے بعد آپ نے اس میں شامل کر لینا ہے ابلے ہوئے چنے اور بس اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے بھون لینا ہے یا میں نے چنے جو ہے وہ شامل کر لیے بس یہ میری اوورال ریسپی ہے امید کرتی ہوں ٹرائ آؤٹ کیجئے گا پسند آئے گی آپ کو ضرور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا دیر سارا خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ